ابھی یہ عجوج موجود جو ان کی نسل چلی آ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد تھی وہاں سے ان کا سلسلہ چلا اور یہ جس علاقے میں جس بستی میں رہتے تھے بڑا فتنہ وہاں مچاتے تھے فتنہ اور فساد پیدا کرنے والی قوم تھی سورة القعف آپ بار بار پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے نصیت کی جاتی ہے سورة القعف کے آخیر میں جب آپ پہنچتے ہیں جہاں زلقرنین بادشاہ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو پہلے تو زلقرنین کے بارے میں کہا کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ویسٹ میں گئے اور پورا علاقہ فتح کر کے چلے آئے یہاں تک کی اس مقام تک پہنچے جہاں سورت جا کر کے غروب ہوتا اور ایسا لگا کہ وہ کیچڑ میں ایک چشمے میں غروب ہو رہا ہے پورا علاقہ فتح کر کے آئے اور ایسٹ کا رکھیا کہ چلے آپ پور اب کی طرف چلتے پور اب کا ایسٹ کا پورا علاقہ فتح کریں گے اللہ نے کہا حتی اذا بلاغا مطلع الشمسی جب یہ اس مقام پر پہنچے جہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو قوم ان کی بات کو نہیں سمجھتی تھی ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی ان کے جسم پر کوئی لباس کوئی کپڑا ہے بس وہ ایسی ننگی قوم ہے رہ رہی ہے اور ان کی اپنی زبان ہے اپنے لوگوں کی باتیں وہ سمجھتے باہر کے لوگوں کی بات وہ نہیں سمجھتے اب جب ایک نیک دل انسان ان کے درمیان پہنچا ذلقرنین بادشاہ تو قالوا یاد القرنین ان لوگوں نے کہا اے ذلقرنین بادشاہ اِنَّا یَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یا اللہ نے سورة القیف کے آیت نمبر نائنٹی ٹو سے نائنٹی ایٹ میں پورا بیان کیا کہا کیا جوج ماجوج نے اس علاقے میں بڑا فساد مچایا ہوا ہے فَهَلْ لَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْتَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تو کیا آپ ہماری مدد سے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آل کوئی رکاوٹ بنا دیں گے کیا ایسا پوسیبل ہے ممکن ہے تو ذلقرنین بادشاہ نے کہا مَا مَكَّنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْر فَاعِنُونِ بِقْوَ اللہ نے مجھے بڑی طاقت دیئے تو ایک کام کرو تم لوگ میری مدد کرو اجعل بَيْنَكُم وَبَيْنَهُمْ رَضْمَا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آل ایک رکاوٹ بنا دوں گا ایک دیوار بنا دوں کہا اچھا ٹھیک ہے آتونی زبر الحدید اب چلو لوہے کی چادر لے کر کے آو لوہے کی چادر مطلب چادر رمہ کاٹ کر کے بڑا بڑا اس کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا گیا حتی ادھا ساوہ بَيْنَ السَّدَفَيْنِ کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد کہا آگ جلائی جائے آگ جلائی گئی اور آگ جلانے کے بعد اس آگ میں پیتل کو پگھلایا گیا اور اسے لے کر کے اسی لوہے پر ڈال دیا گیا اب جب ڈال دیا گیا تو آگے دلقرنین بادشاہ نے کہا دیوار بن گئی لے کر کہ آؤ میں اس پر ڈال دو دیوار بن گئی فَمَسْتَاعُ أَنْ يَذْحَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُ لَهُ نَقْبَا کہا یہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ اب یہ لوگ اس کے پار نہیں آسکتے ہیں اور چاہے تو اس کے اندر نقب بھی نہیں لگا سکتے سوراخ بھی نہیں پیدا کر سکتے اور پھر اس کے بعد کیا کہا یہ جو اتنا بڑا کام میں نے تمہارے لئے کر دیا نا یہ میرے رب کی رحمت میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے میں اپنے بل پر کچھ نہیں کر سکتا یہ میرے رب کی رحمت فَإِذَا جَاءَ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاعَا کہا لیکن جب یہ اتنی مضبوط دیوار جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اللہ اس دیوار کو بھی ختم کر دیں گے وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ بڑا سچا ہے میرے رب کا وعدہ سچ ہے تو فتنہ فساد پیدا کرنے والی قوم تھی پورے علاقے کے لوگوں کو ستاتے تھے یہ لوگ ذلقرنین بادشاہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے درخواست کی جو مظلوم لوگ تھے ذلقرنین بادشاہ نے ان کے درمیان جو ہے دیوار بنا دی اب ایسی دیوار بنا دی کہ وہ لوگ یہاں سے اس پار نہیں آسکتے گویا کہ وہ قوم بچ گئی اور یاجوج اور ماجوج کو قیت کر دیا گیا اب ان کی نسل وہاں بڑھ رہی ہے پل رہی ہے وہ لوگ اس کے درمیان ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں